نمسکار کسان بھائیو فارمنگ ایکیپمنٹ میں آپ کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹریکٹر میں ڈیفرینشل کا یوز کیوں ہوتا ہے جیسے کسان بھائی کراؤن پینین کے نام سے بھی جانتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ کراؤن پینین بھی ڈیفرینشل کے اہی پارٹس ہوتے ہیں اور اس کا یوز ٹریکٹر میں ہی نہیں بلکہ سب ہی 3 اور 4 ویلرز میں ہوتا ہے اور اس کا یوز ہوتا کیوں ہاں یہی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو دیکھتے رہیے فارمنگ ایکیپمنٹ تو ڈیفرینشل کا یوز ٹریکٹر یا کسی بھی ویہیکل میں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی ویہیکل روڈ پر چل رہا ہوتا ہے اور راستے میں موڈ آتا ہے تو موڈ لینے کے لیے جو اندر والا ویل ہوتا ہے اس کو کم دوری تیہ کرنی پڑتی ہے اور جو باہر والا ویل ہوتا ہے اس کو زیادہ اندوری تیہ کرنی پڑتی ہے مطلب کی موڈ لیتے ٹائم اندر والے ویل کو اپنی سپیڈ کم کرنی پڑے گی اسی کارنے سے ڈیفرینشل کا یوز ہوتا ہے تاکہ موڈ لیتے ٹائم دونوں ویلز اپنی سپیڈ کو ارجیشٹ کر سکیں اور اگر ڈیفرینشل کا یوز نہ کر کے دونوں ویلز کو ڈائریکٹ گیر بوکس سے جوڑ دیا جائے تو ویل موڈ نہیں لے پائے گا جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ٹریکٹر میں ڈیفرینشل لوگ دیا ہوتا ہے جس کو دبانے پر ڈیفرینشل لوگ ہو جاتا ہے اور ڈیفرینشل لوگ ہونے پر ٹریکٹر کے دونوں ویلز ایک ساتھ جوڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں اسی کارنے سے ڈیفرینشل لوگ کا یوز کرتے ٹائم ٹریکٹر ایدھر یا ادھر نہ مڑ کے سیدھا ہی چلتا ہے اور ڈیفرینشل کا یوز سب ہی ویکلز میں ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ سائیکل رکشہ کے پیچھے والے دونوں ویلز میں سے ایک ہی ویل جوڑ لگاتا ہے دوسرا ویل فری ہوتا ہے وہ بھی ڈیفرینشل کا ہی کام کرتا ہے تو بس یہی کام ہوتا ہے ڈیفرینشل کا آرشہ ہے کہ دیگئی جانکار یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو فولو کریں